پی ایس ایس سیزن نائن ہے اور کل ہم دیکھا کہ کوئٹاک لیڈی ایٹس نے دلچسپ مقابلے کے بعد کراچری کنز کو شکست دے دی ہے اور کراچری نے ایک سو چھے آسٹر ٹرنس کا حدف بنایا تھا کوئٹاک لیڈی ایٹس نے آخری گین پر حاصل کر لیا تو ہم بات کریں کہ سید محمد عویس ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس بہت شکریہ آپ کے وقت کا لہور نے روایت پر قرار رکھی کہ وہ لہور میں رہ کے ہاریں اور کراچی نے روایت شاید آغاز کر دیا ہے کہ دو میچز کراچی میں کھیل کے وہ ہار ہیں کیا آپ کو لگ رہے ہیں کل کا میچ خاصا لوگ سکورنگ میچ تھا دونوں جانب سے حالانکہ کوئٹا لگ رہا تھا ایزیلی میچ جیت جائے گا لیکن جیتے تو صحیح لیکن بہت آخر بھی جا کے کیا کہیں گے کل کے میچ پر لیکن پاکستان سپر لیگ نے اس دفعہ بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ جھڑکے بھی دی ہیں خاص کر کے لاہور کی بات کریں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ دو دفعہ چیمپین ٹیم اپنا اور ویننگ پرسنٹیج کی بات کریں شاید شاید شایدی کی سیونٹی فائر پرسنٹیج ان کی ویننگ ہے ایسا کیاپٹن اس کا بالکل پتھا ویڈ گیا یہاں پر چھے کے چھے میچز آنڈر ٹراؤٹ بلاہور کلندر جونسی ہے پانچ بلکہ میچز جونسی چھے میچز بلکہ وہ ہاری آنڈر ٹراؤٹ تو بڑا ایک کوشن مارکن کی پرفارمنس اس پر بعد اگر کراچی کنگز کی میں کروں کراچی کنگز میں مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی جو تنگ ٹانک وہاں پر بیٹھا آپ کو پتہ تنگ ٹانک بھی پورا کا پورا تقدیل ہوا ہے پہلے وسیم اکرم تھے وسیم اکرم ہیں کوئی ان کے ساتھ اب تنگ ٹانک بھی چینج ہوا ہے لیکن ٹیم آنڈا پیپر بڑی تگڑی آپ کو نظر آتی ہے ٹیم سفر جوائن کر چکے ہیں شان مسعود ہیں شوئے مالک ہیں پولارڈ ہیں شمسی ہیں تو ایک بڑا تگڑا سکوڈ آپ کو نظر آتے لیکن ڈیلیور نہیں کر پا رہے ایڈونو ٹیم یونٹ جلپ نہیں ہو پا رہا یہاں مسئلہ کیا چل رہا ہے کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب جیسن رویک انہوں نے آؤٹ کیا تھا تو آلموسٹ کراچی کنگز واپس آ چکا تھا میچ کے اندر لیکن ہیٹس آف دونوں ویسٹ انڈینز کو اکیل حسین رودفورڈ کی بات کرے انہوں نے کلینس آفنا جس طریقے سے اچھے چکے رودفورڈ نے بھی مارے انہوں نے پورا پورا کا پورا میچ ہی پلٹ دیا یہاں پر انیکسپیکٹڈ آخری بال تک گئے ٹف فائٹ ہوئی ہے اچھی بات ہے لیکن کراچی کنگز کو میں کہتا ہوں کہ اب دھاڑنا ہے تو ہمیشہ بات ہوتی ہے کراچی دھاڑے گا دھاڑے گا مجھے نہیں پتا کب کراچی کنگز دھاڑے گی ٹیم لیکن اب آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو تبجیل دانی پڑے گی ٹیم کے اندر آپ کو لوکل جب تک آپ کا پلئیر پرفارم نہیں کرے گا آپ اوور سیز پر ریلائی نہیں کر سکتے دوسری ٹیم کا چیزیں یہ ہیں ملتان کی بات کرنے تو اوور پلئیر اوور سیز کا جو پلئیر اس کے ساتھ لوکل ٹیلنٹ پرفارم کرتا ہے آپ کے لوکل ٹیلنٹ کو پرفارم کرنا پڑے گا صحیح ویس ایک چیز میں آپ سے یہاں جانا چاہوں گا کوئٹا گلیڈیٹس نے کل سپینرز کے ساتھ بڑا کابو کیے رکھا کراچی کنگز کو اور ایسا لگ رہا تھا کہ کراچی کے بڑے پلئیر بھی وہ بھی شاید اس طرح سے کھل کے کھیل نہیں پا رہے تو کل سپینرز جو کوئٹا کے ہیں وہ ان پر کیا کہیں گا بڑی چھائے رہے ہیں لیکن اگر سپینرز کی میں بات کروں اس میں کراچی کی تھوڑی سی وکٹ بھی آپ کو پتہ سپین بالنگ کوئی یونٹ کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ سلو وکٹ ہے آسان وکٹ نہیں ہے وہاں پر باتنگ کرنا کیونکہ ہائی سکورنگ گیمز نہیں ہوتے اس کمپیرڈ ٹو پنڈی کی آپ دیکھیں یہاں تو سوا دو دو سو بھی چیز ہوا ہے سپینرز کو کوئٹا کا ایک فائنڈ بڑا زبردست تھا یہاں پر سپین بالنگ یونٹ کی بات کر ان کے پاس نیو سپینرز یہاں پر موجود ہیں پھر بیک اپ پلئیرز بھی موجود ہیں اور خاص کر کے جب میں نے کہا ہے کہ دو چیزیں یہاں پر ہیں کیونکہ آپ اپنے لوکل ٹیلنٹ پر جب زیادہ ریلائے کرتے ہیں کمپیرڈ ٹو اوو سیز کراچی کنگ زیادہ ریلائے کرتا ہے اپنے اوو سیز پلئیرز پر اور وہ زیادہ افیکٹیو ہیں جہاں پر پیس اپنا بال آئے اور خاص کر کے ویسٹ رائٹ پر وہ زیادہ سکور کر سکتے ہیں کیونکہ جو بیٹنگ لائنپ میں نے آپ کو بتاہی ہے اس میں زیادہ آپ کو وہی پلئیرز نظر آتے ہیں تو وہ سٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں سپینس کے خلاف اب ٹورنمنٹ ابھی ختم نہیں ہوا میں ہمیشہ یہ بات پہلے بھی آئڈ آن کرتا رہا ہوں کہ وہ ٹیم جیتے کی جس کا سکورڈ وہ آخر تک برقرار رکھے گا کیونکہ بیچ میں آپ کو بتاہ نیشنل ڈیوٹیز بھی آنی ہے پلئیرز نے وہاں جانا ہوتا ہے پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے انجریز کا سکورڈ جب ٹوٹتا ہے تو ڈسٹراب ہوتا ہے سارا لیکن اگر میں دوسری ٹیم کو کمپیر کر کے کراچی کو تھوڑا سا دیکھ رہا تھا انیلائز کر رہا تھا کہ ملتان سلطان کی گر میں بات کروں ملتان سلطان میں جو تنگ ٹینک بیٹھا وہ اس نے تین چار مینے ہی پہلے تیاری کر دی تھی کہ اس پلئیر کو ہم کر سکتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں لوکل ٹیلنٹ اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں ویرس اگر کراچی کی بات کروں تو اس میں وہ چیز نظر نہیں آئی مجھے کہ پہلے جو تیاری کر کے آپ رکھتے ہو کہ اس پلئیر کو پک کرنا ہے یہ ہمارا ڈومیسٹک کا پلئیر ہوگا اس کو ہم کر سکتے ہیں تو یہ جو معاملات ہیں کراچی کنگز کو لٹرلی سوچنے بڑھیں گے ایک بڑی ٹیم ہے سٹارٹ سے ہی پی ایس ایل کے جب پہلا سیزن بھی تھا تب بھی on the paper آپ کو سب سے تکڑی سائیڈ وہ نظر آتی تھی لیکن جب ڈیلیور کی بات آئے تو جیسے ساؤت ایفریقہ کو ہم چوکس کہتے ہیں ان کو چوکس کا ٹیک لگ چکا ہے پی ایس ایل کا کہ ڈیلیور نہیں کر پاتے بڑی سٹیج کے اوپر ایس کمپیر ٹو کراچی اگر کوئٹا آئے ایس بات کریں تو کوئٹا پچھلے دو سے تین سیزن میں بلکہ باٹم بھی تھی اور اب کی بار کوئٹا نے کیپٹن چینج کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی سپیڈ پکڑی ہے ٹیم میں چینج وہاں دیکھ رہے ہیں وہاں تو تینگ ٹینک وہی جو پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں وہی ان کے the great women Richard بھی ہیں مہین خان بھی ہیں لیکن ٹیم بلکل چینج ہوئی ہے پچھلے تین سیزن کے بعد دیکھیں دو چیزیں ہیں اگر میں کوئٹا گلائڈیٹس کی بات کروں تو ایک اچھی بات تھی کہ آپ نے ایک سینئر پلیئر کو اپنے ساتھ رکھا آپ نے ان کو ایرسپیکٹ بھی تھی آپ نے بہت لمبا ان کو کیری کیا سا کیپٹن سرفراز احمد کی بات کر رہا ہوں لیکن تینگ ٹینک کے اندر انہیں ایک چیز آڈ کی ہے وہ ہے شین واتسن جو کہ اگریشن لے کے آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کچھ سراف کے اندر لیکن سب سے اچھی چیز جو مجھے کوئٹا کی لگی تھی یہ کر پچھلے سارے تینئر کو اٹھا کے دیکھیں کوئٹا کا سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کا بیٹنگ یونٹ ان کا بیٹنگ یونٹ جو اپن ڈیپارٹمنٹ ہے تو پرفارم نہیں کر پا رہا تھا آپ کو بٹس ان پیسز میں نظر آتی تھی پارٹنشپس لیکن اس سال کوئٹا کی بات کریں ان کے پاس فائر پاور بھی موجود ہے جس طریقے سے جیسن روائی پرفارم کریں پھر نیچے جا کے ردو فولد ان کے پاس انکیل حسین ان کے پاس موجود ہیں ان کے پاس ایک فائر پاور موجود ہے پیس پیٹری کی بات کریں محمد آمر کا آپ کو سامنے ہیں ان کا ورنہ دا بیسٹ اکانومی ریٹس ہے پاکستان سپر لیک کے اندر اس وقت جا رہا ہے تو ایک پروپر ایک جنس ہے میں کہتا ہوں کہ پروپر سٹرٹیجی آپ کو نظر آ رہی ہے کوئٹا گلائیٹرز کے اندر کے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے سب سے اچھی چیز پھر میں کہتا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ ایک کلابریشن آپ کی ہوتی ہے لوکل پلیئرز اور آپ کے فورن پلیئرز کی اگر آپ زیادہ اپنے فورن پلیئرز پر ریلائے کرو گے تو آپ کو نقصان ہوگا دوسری ٹیمز اگر آپ کوئٹا سے نکل کے ملتان کی بات کر لیں یا آپ بات کر لیں چلے ملتان کی اگر میں کر لوں ملتان کے اندر میں نے کہا نا کہ آپ کے لوکل پلیئرز پر فارم کر رہے ہیں ہر کے پاس پیس پیٹری یاد آپ کو کہ ان کے ڈیویڈ ویلی بھی انجرد ہو چکے تھے ڈیویڈ ملان بھی انجرد ہو چکے تھے ان کے باوجود ملتان سلطان نے وہ میچ جیتا کیونکہ ان کے جو لوکل ٹیلنٹ ہے اس نے پرفارم کرتا ہے فیصل اکرام مگر ان کو کنڈیشنز کا بہتر باتا ہے تو آپ کو اپنے لوکل ٹیلنٹ کو زیادہ انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو بتانا پڑے گا آپ آنے والا فیوچر ہو آپ نے پرفارم کرنا ہے اگر آپ اوورسیز کے اوپر روگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے